بیترین سے پلان کے جیسا کہ بھی شرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس موڈل کو ڈسکس کریں گے اور یہ چھوٹا سا پلان ہے بارہ بائی 38 پٹ میں موڈلی بیترین سے پلان ہونے والا سمپل ڈیجائن میں نے کیا ہے لو بجٹ کا جس میں کم خرچے میں آپ کا ایک بیترین سے مکان ڈیجائن ہو جائے تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے بیترین سے موڈل جہاں پر آپ کو سب کچھ آرینمنٹ ملتا ہے یہاں پر میں نے 3 فلو ڈیجائن کیا ہے حالانکہ 3 فلو پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر کیور ہی میں نے گمٹی کر رکھی تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے پروپر طریقے سے بننے شوٹم لگاتا اور میں اپنے چھاکڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان دوستو اسمال ہاؤس پلان کو اگر آپ نے ابھی تک سیبٹرائب نہیں کیا ہے تو جرور کرلیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن جرور دوائیں اسے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ سکے یہاں پر دوستو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جاتے ہیں بہت ساری ویوین پرکار کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں تو جب بھی آپ گھر بنوائیں تو ایک بار یہاں جرور بجٹ کریں جس سے آپ کو ایک بہترین سا موڈل مل سکے تو آج کا جو پلان ہے بارہ بھائی 38 پھٹ میں اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا گراؤن فلور کی بات کریں گے تو یہ دوستو اس کا گراؤن فلور آپ دیکھ پا رہوں گے پراپر طریقے سے یہ اس کا مین ڈور ہے جہاں سے پنٹری کرنگ میں نے سلوپ دیا ہے یہ ایک وینڈو ہے وینٹلیشن کے لیے آگے کچھ فول وغیرہ میں نے لگا رکھے وہ آپسنل ہے اس کے بعد میں اس کا ٹاپ بیو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ٹاپ بیو ہے جیسے آپ مین ڈور یہ تھا یہاں سے آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھیں گے لان ٹائپ کے مل جاتی جگہ مل جاتی ہال ٹائپ کے مل جاتا ہے اس کے بعد جیسے آپ یہ ہال لگ بک 13 فٹ کے ہے دوستو اس لیے میں نے اسٹیئر سے یہاں سے دیا آپ یہاں سے یہاں سے یہاں چڑھیں گے اور چلتے چلتے اوپر بہار کی طرف آپ انٹری کر جائیں گے اور اندر آپ ڈور لگا لگا لی اب اس کے بعد یہ ایک ڈور ہے جہاں سے آپ پھر اندر جائیں گے تو جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو ترنت کچھن مل جاتا ہے یہ آپ کا کچھن ایریا ہے میں نے دیکھئے کچھنیں آپ بنا رکھیے کچھن کو ونٹلیٹ کرنے کے لیے ہوا وغیرہ پاس ہوتی رہے اس کے لیے میں نے ایک ونڈو دے دیا ہے اس کے بعد پھر آپ جیسے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لیٹن بات مل جاتا ہے ایریا اس میں میں نے لیٹن بات کمائنڈ کی ہے اس کے لیے کی سائٹ سے ڈور ہے اس ڈور سے آپ انٹری کریں تو یہ لیٹن بات ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو ایک ڈور ملتا اور سب سے پیچھے آپ کو ایک بیڈ ڈروم مل جاتا ہے دیکھیں اس بیڈ ڈروم میں میں نے کافی چیزیں ڈیکوریٹ کی ویڈ وغیرہ آپ کا پڑھا ہوا ہے الواری وغیرہ پڑھے ہوئے سیف جیسے بولتے ہیں اور یہ کچھ ہے ڈیجائننگ کے پرپس یہ چیزیں آپ کی لگا رکھیں فریم وغیرہ تو اگر بارہ ویڈ ڈروم کی بات کریں تو گراؤن فلور پر آپ کو بہترین سے ایک بیڈ ڈروم لیٹن بات کے چین اور ایک بڑا سا ہال مل جاتا ہے وہیں اب یہ تو گراؤن فلور کی بات ہو گئی وہیں بات کرتا ہے اس کے فرسٹ فلور کی تو فرسٹ فلور بلکل سملر ہی ہے ساری چیزیں وہی آپ کا جیسا نیچے بناتا سب ویسا ہی اوپر ہے جسٹ آپ کا فرسٹ فلور پر یہاں پر آپ کے ایک بیڈ ڈروم لیٹن بات کے چین اور یہ ہال پورا وہی بنتا ہے پس آگے آپ کو یہ بالکنی ایکسٹر بڑھا دی یہ بالکنی ڈھائی فٹ کی آپ کی بڑھا دی اس میں گرل استعمال کی ہے وہی ونڈو وہی ڈور جس سے آپ بالکنی میں انٹر کر پائیں گے اور ساری چیزیں سیم ہے دیکھی اور سب کچھ سیم سیملر ہے میں لائچ فلور کی بات کریں تو لائچ فلور پر بھی چہروں تر ساری تیمٹ کا بانڈی فرنٹ میں گرل جس میں آپ دیکھ پا رہوں گے یہ اور گیا آپ کے ایک گمٹی ہے جو یہاں پر میں ڈور دیا جس سے آپ اوپر آ کر پر چھت پر آ سکتے اور گیا اس بے میں نے ایک چھت بنا رکھا تو ٹولکراؤس تھرٹی ایٹ بارہ آبی اڑھتیس پرٹ میں یہ موڈل پورا بن کر ریڈی ہوتا ہے اور جو کہ لو بجٹ ہے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک نورمل ہی فریم ورک ہے اور زیادہ کچھ میں نے ڈیجائننگ کے پر 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 چیزیں اسی بجائے سے کریٹ نہیں کی ہیں کہ یہ جو بھی گھر رہے ہیں وہ لو بجٹ رہے ہیں اور ایک نورمل سا گھر بارہ آبی اڑھتیس پرٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جس میں آپ کو دو فلور دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فلور پر چینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ریکارمنٹ کیا کارڈیں گے آپ جس چینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں فرنڈ کا ایلیویشن آپ دیکھ لیا تھری سیڈ کلوزڈ ہے تینوں سیڈ سے آپ کا یہ بند مکان ہے اور کیونکہ تینوں سیڈ آپ کیا تو گھر بنے ہوں گے یا تو کچھ اور ہوگا سامنے سے یہ آپ کا کھولا ہے تو یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں ویڈیو کو لیکشی جرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ایت کونٹ سکر میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو دوستو سبکراب نہیں کیا ایس مہلا اس کو تو جرور کر لیں تھانکس ووچنگ